بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چونکہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اتنا ہی پڑھ رہے ہیں جتنا مجاہتا ہے اس لیے اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 سے جمپ کر کے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 51 ایک سو اکاون ون ففٹی ون پر آگئے ہیں سورہ بقرہ کا جو حصہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں خطاب بنی اسرائیل کو تھا خاص طور پر جو ہم نے کل رات کو آیات پڑھیں اب آپ یہ دیکھیں گے کہ رخ مسلمانوں کی طرف مڑ گیا ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ بیان کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں ایک میں خطاب بنی اسرائیل کو یہودیوں کو ہے اور دوسرے حصے میں خطاب مسلمانوں کو ہے آیت نمبر 51 سے ہم شروع کریں گے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو پیغمبر بھیجے اور ہم نے تم کو یہ بھی بتایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے موقع پر یہ دعا کی کہ اس شہر میں ایک رسول آئے جو اس کے لوگوں کو تیرا پیغام سنائے کما ارسلنا فیکم رسولم منکم بلکل اسی طرح سے اسی دعا کے نتیجے میں انہی مقاصد کو پورا کرتے ہوئے ارسلنا فیکم ہم نے بھیجا تم میں اے لوگو رسولم منکم تم ہی میں سے ایک رسول یتلو علیکم آیاتنا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور تمہارا تذکیہ کرتے ہیں تمہیں پاک صاف کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور اس کے لیے تمہیں کتاب شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں ان باتوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے فَذْكُرُونِ تو تم یاد کرو مجھ کو اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو وَشْكُرُونِ اور میرا شکر ادا کرو وَلَا تَقْفُرُون اور میری ناشکری نہ کرو یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ ایمان والو اب جبکہ اللہ نے تمہیں ایک مشن سونپا ہے اور تمہارے پاس ہمارا آخری پیغام آ گیا ہے تو اب یہ یہودی یہ مشرق تمہاری مخالفت کریں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تم سے جنگ بھی کریں گے تمہیں مشکلات میں بھی مقتلا کریں گے تو اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللَّهَ سَبْرَ کرنے والوں ثابت قدمی دکھانے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَادِ اللَّهَ نے ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ اب وہ مراحل بھی آنے والے ہیں جس میں بعض تم میں سے اللہ کی راہ میں شرید ہو گئے تو دیکھو مت کہنا ان کو کہ جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں بَلَحْيَاُنْ نہیں وہ مردہ نہیں ہیں وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَّا تَشْوِرُونَ مگر تمہیں اس بات کا شعور نہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ اور ہم لازماً آزمائیں گے تم کو تھوڑا سا مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَالجُوع اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ بَالْأَنفُسِ بَالْثَمَرَاتِ اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے ان کو کہ جو ثابت قدمی دکھانے والے سبر کرنے والے ہیں الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةُ وہ لوگ کے جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيْهِ رَاجِعُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَاً یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کی جانب سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے وَهُلَائِكَ عَلْمُ الْمُخْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں یہ ہمارا پہلا رکو ہوگا اگلے رکو میں اگلی رکت میں اگلی رکت میں ہم جو آیات پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے اس چیز سے کہ یہ یہودی خانِ کعبہ کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ہم یہ بتا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ صفا اور مروہ کی حقیقت بھی چھپانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ جان لو کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں یہ ریلجس سیمبلز میں سے ہیں فَمَنْ حَجَّلْ بَيْتَ عَوِعْتَ مَرَا سو جس کسی نے اللہ کے گھر کا حج کیا یا عمرہ کیا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں اگر وہ ان دونوں کا تواف کرے سعی کرے وَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا اور جو کوئی اختیاری نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ الشَّاكِرُ النْعَلِيمِ تو اللہ قدردان ہے جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَا یقیناً وہ لوگ یہ اہلِ کتاب جو چھپاتے ہیں اس کو کہ جو ہم نے نازل کی واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلْنَّاسِ اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا فِي الْكِتَابِ کتاب میں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرے گا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ اور لانت کریں گے ان پر لانت کرنے والے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی اپنی وَبَيَّنُوا اور اعلان کیا واضح کیا جس کو وہ چھپاتے تھے فَأَصْلَائِكَ عَتُوبُوا عَلَيْهِمُ تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ اَقْتَفَرُوا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جان بوچھ کر انکار کیا وَمَا تُوَهُمْ قُفَّار اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لانت ہوگی وَالْمَلَائِكَتِ اور فرشتوں کی وَالْنَاسِ اجْمَعِين اور تمام انسانوں کی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان کے اوپر سے عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْظَرُون اور انہیں مزید محلت نہیں ملے گی آئیے اب ان آیات کو پڑھتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاکا نعبد و اییاکا نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعنت عليهم غیر المقذوب عليهم ولا الظالین قمار سلنا فیکم رسولا منکم یدلو علیکم آیاتنا و یزکیكم و یعلمكم الكتاب والحکمہ و یعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فازکرونی ازکرونی ازکرونی و اشکرونی و لا تکفرون یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین و لا تقولوا لمن يبتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون و لنبلغنكم بشئ من الخوف والجوه و نقص من الانوال والانفس والطمرات و بشئر الصابرین الَّذین اذا صابتهم مصیبا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلِيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ عُمُ الْمُغْتَدُونَ اللہم اکبر سَمِعُ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهِ اللہم اکبر اللہم اکبر اللہم اکبر اللہم اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین منعنت عليهم غیر المقضوب عليهم غلط ظلیم آمین این السفاوة المروت من شعائر اللہ فمن حج البلتا اغعتمر فلا جناح علي ان يطوف بهما ومن تتوع غيرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ يَبْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابُ وَلَا أُمْ يُنْزَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابُ وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ اللَّهُمْ قَبَّرِ سَمِعُ اللَّهُمُ لِمَا حَمِدًا اللَّهُ أَكْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرِ سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اس کے بعد جو ہم اب آیات پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 163 سے آن ورڈز اس میں اللہ نے مسلمانوں سے برائے راست خطاب شروع کیا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں توحید کے بیان کے بعد اللہ پھر اپنی شریعت کے احقاب کو ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں اس خطاب کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے وَإِلَاهُهُمْ إِلَاهُمْ بَاعِدْ مسلمانوں تمہارا معبود ایک معبود ہے لا إلَاهَ إِلَّاهُ نہیں ہے کوئی إلَاهَ کوئی معبود اس کے سوا الرحمن الرحیم اس کی رحمت بے پناہ ہے اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اور اس کشتی میں کہ جو دریا سمندر میں تیرتی ہے بِمَا يَنْفَا اُنَّاسِ اس سامان کو لے کر جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وَمَا عَنْزَلْلَّهُ مِنَ السَّمَاہِ مِمْاَئِن اور جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی وَأَحْيَا بِهِ اللَّتَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے بعد کے وہ مردہ ہو چکی تھی وَبَتَّ فِيهَا مِنْ قُلِّ دَعْبَا اور اس نے پھیلا دیئے اس میں ہر طرح کے جاندار وَالتَصْرِیفِ الرِّعَا اور حرام کے بدل بدل کے آنے میں وَالصحابِ الْمُسَخْفَرِ اور اس بادل میں کہ جو خدمت میں لگا ہوا ہے بین السماء والارد آسمان اور زمین کے درمیان ان سب میں لا آیات بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَاقِلُون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے قابلے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقْفِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ انداداً مد مقابل اس کے ساتھی يُحِبُّونَهُمْ وہ ان سے محبت کرتے ہیں قَحُبِ اللَّهِ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اَشَبْدُ حُبَّ لِلَّهِ وہ سب سے شدید محبت سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اے کاش کہ یہ لوگ جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس يَرَونَ الْعَذَاب وہ دیکھ سکتے کہ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جُمِعَا تو یہ جان لیں گے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے وَالَّلَّهَ شَدِدُ الْعَذَاب اور یہ جان لیں گے کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے یہ پہلی رکت تھی دوسری رکت میں ہم پڑھیں گے اِزْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبِعُوا یہ وہ موقع ہوگا کہ وہ لوگ جن کی مذہبی طور پر لوگ پیروی کرتے تھے جن کو فالو کرتے تھے وہ برات کریں گے مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ان لوگوں سے جو ان کے فالوورز تھے برات کریں گے یعنی پیچھا چھوڑائیں گے وہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں وَرَعُوا الْعَذَاب اور وہ سارے عذاب کو دیکھ لیں گے وَتَقَتَّعَدْ بِهِمُ الْأَسْبَاب اور ان کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے ایک دوسرے سے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور کہیں گے وہ لوگ کے جو پیروکار تھے فالوورز تھے لَوَرْنَ لَنَا قَرْرَةً اے کاش کہ ہمیں بھی ایک موقع ملتا فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کرتے کَمَا تَبَرَّا مِنَّا جیسے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہم سے قَزَالِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ عَمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اس طرح سے دکھا دے گا اللہ ان کو ان کے عامال کو ان پر ایک حسرت کا ذریعہ بنا کر وَمَا هُمْ بِخَارِجِنَا مِنَ النَّارِ اور یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہو سکیں گے اے لوگو تم ان مشرقین کے اپنے چھوٹے خداوں آپ کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو چھوڑو جو کھانے پینے کے معاملے میں بھی انہوں نے کچھ اپنے طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے حکام داخل کر دیئے تھے تو کھاؤو اس میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اِنَّوُ لَكُمْ مَدُوْفُمْ مُبِين وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءَ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے مشورہ دیتا ہے برائی کا اور فہش کاموں کا وَهَنْ تَقُولُوا عَلَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس کا بھی کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِعُمَا عَنزَرَ اللَّهُ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو فالو کرو اس کو جو اللہ نے نازل کیا قَالُوا بَلْنَتَّبِعُمَا عَلْفَيْنَ عَلَيْهِ عَبَانَا تو وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں کہ اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا اَوَلَوْكَانَا عَبَاؤُمْ لَا يَاقِلُونَ شَيْنَ کیا یہ اس صورت بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے وَلَا يَحْتَدُونَ اور نہیں وہ ہدایت پڑھتے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا جان بوچ کر انکار کیا قَمَثَلِ الَّذِي قَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُوا اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جو پکارتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَامُ وَنِدَا ان کو جو کچھ نہیں سنتے سوائے چیخ کے اور پکار کے یعنی جو ان کو دعوت دی جاتی ہے اس میں ان کو صرف آوازیں آتی ہیں سُمُم بُقْمٌ عُمْيُن یہ پہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں فَقُمْلَا يَا بِلُونَ چنانچہ یہ نہیں سمجھیں گے عقل سے کام نہیں لیں گے آئیے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاکا نعبد و اییاکا نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین نعمت عليهم خویر المقدوب عليهم و نطالین رب العالمین وَالیهُمْ ایلہُ هُمْ إِلَهُمْ بَاحِدْ لاَ الٰهُ اللہُ هوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اینَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّحَارِ والفلک الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاہیابه اللہ بعد موتها فبط فيها من كل دابت وتصریف الرياح والسحاب المسطر بين السماء واللعب لا یاکن لقوم يعقلون ومن الناس من يتقذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا وشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلمون يذكرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شديد العذاب استبرى الذین اتبعوه من الذین اتبعوه وراموا العذابا وتفتعت بهم الاسباب وقال لذین اتبعوه لون لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا مننا كذلك يريهم الله وعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجینا من النار اللہ اکبر سمی اللہ حلمان حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياکا نعبد و اياکا نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المقذوب عليهم ولا الظالین يا ايها الناس کلوا مما في اللحظ حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما يحبركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على اللہ ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شينا ولا يحتدون مثل الذین کفروا كمثل الذین ينئفوا بما لا يسمعوا الا دعا ونذاء سم بكم عمی فهم لا يعقلون اللهم اكبر سمع الله لمن حمده اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم ورحمت الله اللهم اكبر سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم ہم نے آیت نمبر 171 تک کی اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ پہلے اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے فرمایا کہ ایائی والذین آمنو ایمان والو کلو من طیبات ما رضا پناکو کھاؤ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے جو ہم نے تمہارے لئے رزق کے طور پر پیدا کی وَشْكُرُوا لِللَّهِ اور شُکْرُ کرُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ اِيَاہُ تَعْبُدُونَ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَى اس نے تو حرام کیا ہے تمہارے لئے صرف مردار کو وَدْدَمَا اور فُون کو وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ اور سُوَرْ کے گوشت کو وَمَا اُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور اس جانور کے گوشت کو جس کو قرمان کیا گیا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر فَمَنِسْتُرَّا غَيْرَ بَاغِرِ پھر جو اس کے باوجود مجبور ہو گیا ایسے کہ بغیر شوق کے وہ کھائے وَلَا عَادِنِ اور صرف اتنا جتنا اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کھائے فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَبْتُحُونَ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ یہ لوگ کے جنہوں نے چھپایا اس کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں وَيَشْتَرُونَ بِهِ طَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے بیچ دیا اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے یعنی یہ اہل کتاب یہودی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں ٹھونس رہے اپنے پیٹوں میں کچھ بھی سوائے آگ کے انداروں کے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اللہ ان سے قیامت کے روز بات بھی نہیں کرے گا وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہیں ان کا تذکیہ کرے گا انہیں پاک کرے گا وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اُلَائِقَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا تَلَالَةَ بِالْخُدَاءِ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے وَلَعَزَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَنَّانِ تو دیکھو کیسے یہ سبر کیے ہوئے ہیں آپ پر ذَالِكَ بِعَنَّ اللَّهَ نَزَّرَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ نے نازل کی کتاب سچائی کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور وہ لوگ کے جو کتاب کے معاملے میں جان پوچھ کر اختلاف کرتے ہیں لَفِي شِقَافِ بَعِيد وہ بڑی دور کی گمراہی میں مقتلع ہے یہ پہلی رکت ہوگی دوسری رکت میں اب اللہ تعالیٰ شریعت کے بیان کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اللہ کو محض دکھاوا نہیں چاہیے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف کر لو نیکی وفاداری محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو ظاہری تم دکھاوا کرو کوئی ظاہرداری کرو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بلکہ حقیقی نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر سچا اور آخرت کے دن پر وَالْمَلَائِقَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِهِينَ اور فرشتوں پر کتاب پر نبیوں پر وَعَتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ اور اس نے مال دیا اس کی محبت اور ضرورت کے باوجود زبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْسَبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ رشتداروں کو یدیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے کے لئے وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّقَاةَ اور اس نے نماز کا احتمام کیا اور زکاة ادا کی وَالْمُوْفُونَ بِعَقْدِهِمِ ذَا حَدُو اور پورا کرنے والے اپنے اہدوں کو جب وہ اہد کر بیٹھیں وَالْسَابِرِينَ فِي الْبَحْثَائِ وَالْمَدْدَرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور خاص طور پر سبر کرنے والے تنگی میں مشکل میں اور جنگ کے وقت یعنی مالی تنگی میں جسپانی مشکلات میں اور جنگ کے موقع پر اولائے اللَّذِينَ الصَّدَبُوا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں وَالَعَقَ عُمُمُتَقُون اور یہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں پریزگار اللہ سے ڈڑھنے والے ہیں یَا اَيُّوَا لَّذِينَ آمَنُون ایمان وَالُو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسِ تمہارے اوپر قساس قتل کے بعد اس کا بدلہ لینا یہ فرض کر دیا گیا ہے فِي الْقَتْلَ مَقْتُول کے ماملے میں اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ اگر قاتل آزاد ہے تو وہی آزاد قتل کیا جائے گا وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وہ غلام ہے تو وہی غلام وَالْقُنْثَ بِالْقُنْثَ اور اگر عورت ہے تو وہی عورت فَمَنْ نُعْفِعَ لَهُمْ مِنْ أَخِي شَيْهُنْ پھر اگر معاف کر دیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی فَتْتِبَعُن بِمَعْرُوف تو پھر معروف دستور کے مطابق معاملہ کیا جائے گا وَعَدَعُنْ إِلَيْهِ بِعِحْسَان اور اس کو دیت دی جائے گی اچھا روحیہ اختیار کر کے ذَلِقَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ یہ تخفیف ہے آسانی ہے حلقہ کیا گیا ہے معاملہ تمہارے رب کی جانب سے اور یہ رحمت ہے فَمَنْ عَتَدَعُبْعَدْ عَزَالِقَ جو کوئی اس کے باوجود حد سے آگے بڑھے گا زیادتی کرے گا فَلَبُوْ عَزَالٌ عَلِيمٌ تو اس کے لیے ایک درناک عذاب ہوگا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اور اے لوگو تمہارے لیے اس قصاص کے قانون میں زندگی ہے تم کہتے ہو کہ ایک بندہ مرے گا نہیں اس کے سزا کے نتیجے میں تمہارے لیے زندگی ہے يَا أُلِلَ الْبَابِ اے عَقْلْوَالُو لَا لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم بچوں تاکہ تم ڈرتے ہو اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مَالِكِ يَوْمِ الدِّين ایَّاكَ نَعْبُدُ وَا ایَّاكَ نَسْتَعِينَ اِذِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ يَا اَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ اِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اِذْقُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَالٍ فَلَا يَطْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ يَطْمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابُ وَيُشْتَغُونَ بِهِ طَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰهِ كَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُضُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَنِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَقُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْفَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي الشِّقَاطٍ بَعِيدٌ اللَّهُمْ أَكْبُرْ سَمِعَ اللَّهُمْ أَكْبُرْ اللَّهُمْ أَكْبُرْ اللَّهُمْ أَكْبُرْ اللَّهُمْ أَكْبُرْ اللَّهُمْ أَكْبُرْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمِ اِذِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ نَعْبُدْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ لَيْسَ الْبِرَّاتُ وَاللُّوْ مُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَفْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعْدِهِمْ إِذَا أَعْبَدُونَ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْتَرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا آئِي وَالَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَةِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْقُنْثَاءِ الْقُنْثَاءِ فَمَنْ عُفْيَ لَهُ مِنْ أَقِيشَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُمْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَٰلِكَ تَقْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدَا قَعَدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَزَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُبُونَ اللَّهُ عَقْبَرِ سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا اللَّهُ عَقْبَرِ 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 ساتھ کہ اصل نیکی اصل وفاداری کیا ہے اس کے بعد سب سے پہلا حکم شریعت کا دیا حرمت جان کے لئے حرمت جان کے بعد اب اگلا حکم ہے حرمت مال کا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتبہ علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر مسلمانوں اذا حضر آہدکم الموت کہ جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہو جائے گو ان طرح کا خیرن اگر وہ مال چھوڑے الوسیعہ کہ وہ وسیعت کرے للوالدین والاقربین والدین اور رشتداروں کے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق حقاً علی المتقین یہ متقیوں کے لئے لازم ہے فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ پھر جس کسی نے بدل دیا اس کو اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا فَيُنَّمَا عِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو یہ گناہ ہوگا اس پر کہ جس نے اس کو بدلا اِنَّ اللَّهَ السَّمِعُنْ عَلِيمُ یقیناً اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسِنْ جَنَفًا پھر جس کسی کو اندیشہ ہوا وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانبداری کا او اثمن یا حق تلفی کا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پھر اس نے ان کے درمیان صلاح کرانے کی کوشش کی فَلَا عِثْمَ عَلَيْهُ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ جو پوری شریعت پر عمل کرنے کی اصل سپیرٹ ہے یعنی ہمارے اندر تقوی پیدا ہو تقوی پیدا کرنے کے لیے تاکہ ہم اللہ کے دین پر عمل کرسکیں اللہ نے جو احتمام کیا اس کا بیان ہے یا ایوہ اللَّذین آمَنُمْ اے لوگو جو ایمان لائے قُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ تم پر روزے رکھنا تم سے پہلے گزرے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے ایام مادودات یہ روزے کے دن چند دن ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو او عَلَى سَفَرٍ یا سفر کی حالت میں ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے وَعَلَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ اور وہ کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو فَدْيَتُمْ تَعَامُ مِسْكِينَ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فِدیہ آدھا کر سکتا ہے فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا پھر جو کوئی اختیاری طور پر نیکی کرے مزید فَهُوَ خَيْرُلَّهُ وہ اس کے لیے بہتر ہے وَانْ تَسُومُمُمْ مگر یہ بات کہ روزے چھوڑنے کے بعد دوسرے دنوں میں تم روزے رکھو خَيْرُلَّكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ اگر تم واقعی جانتے ہو کہ اس کا کتنا فائدہ ہے یہ پہلی رکعت ہوگی اگلی رکعت میں ہم پڑھیں گے شَهَرُ رَمَضَانَ الَّذِيُّنْ ذِلَا فِيهِ الْقُرَانِ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا خُدَلِّ النَّاسِ وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْقُدَا یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت بھی بالکل واضح ولفرقان اور صحیح اور غلط میں بالکل فرق کر دینے والی کتاب ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُنْهُ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ اور جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کرے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرِ اللہ تمہارے لیے آسانیہ چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا وَلِدُقْ مِنُ الْعِدَّةَ یہ روزے پورا کرنے کا تمہیں حکم دیا تاکہ تم گنتی پوری کرو اب وہ جو پہلے چھوٹ دی گئی تھی کچھ سال پہلے اس کو ختم کر دیا اب تمہیں گنتی پوری کرنی ہے وَلِدُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا خَدَاكُمُ اور تم روزے رکھ کے اور خدا کی خاطر بھوکے پیاسے رہ کے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کے جو تم کو اس نے ہدایت دی وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور روزے رکھ کے تم اللہ کی کتاب کے نازل ہونے پر اس کا شکر دا کرو وَإِذَا السَّالَكَ عَبَادِي اور جب آپ سے پوچھے ہیں پیغمبر میرے بندے انی میرے بارے میں فَهِنِّ قْرِيب تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں اُجِبُدْ دَعَوَتَ دَعِي اِذَادَانَ میں سنتا ہوں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا اِذَادَان جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے مجھے پکارتا ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہاں مانے وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور مجھی پر ایمان رکھیں لَا لَهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں کامیاب اِذَادَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَافَ وَالْمُسْتَقِيمِ صِرَافَ الَّذِينَ نَعْبُدْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْتُوبِ عَلَيْهِمْ نَعْبُدْ عَلَيْهِمْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَذَرَ عَدَكُمُ الْمَوْتُ انْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيمِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعْهُ فَإِنَّمَا إِذْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَنْ كَانَ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا اَوْ إِذْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِذْمَ عَلَيْهِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الزِّيَامُ كَهَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعَدُودًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى السَّفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْئِينَ فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهم أكبر سَمِعًا لَغَا حُزِمًا حَمِدًا اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر الرحمن الرحيم مَالِكْ يَوْمِ الدِّينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ إِذِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ مَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّلِّينَ شَهْرُ رَمْضَانَ الَّذِي يُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُذَلِّ الْنَاسِ بَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ فَمَنْ كَانَ مَرِيْهًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ عُقَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ وَلِتُؤْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَعِمِّي قْرِيبُ أُجِيبُ الدَّاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُقْنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَبِعًا لَا حِمِمًا حَبِذًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَثُ اللَّهُ أَكْبَرُ موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ ابھی تو ہم نے وہ عمل کیا جس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مگر خود کبھی نہیں کیا اب اللہ سے توفیق مانگیں کہ آپ گھر جا کے تو موڑی سر سو کے دوبارہ اٹھیں اور وہ کام کریں وہ عمل کریں وہ عبادت کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعی بھی سکی یعنی تحجد کی نماز اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اٹھ کے تین ویدر جو آپ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ لیں وہ بھی تحجد ہی ہیں میں اس لیے یہاں ویدر نہیں پڑھوں اللہ سبسکتے ہیں تین ویدر پڑھ کے نہیں 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 پہلے نفل ہوں